اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تین مہینے بعد میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دس انڈ ڈائٹ پارٹ تھری میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں یہ دس انڈ ڈائٹ کا جو ایک سیکوئنس میں نے سٹارٹ کیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے اس میں یہ تھا کہ جب کچھ عرصے میں بیزی رہتا ہوں بلوگ زوہرہ نہیں بنا پاتا تو سب کا خلاصہ میں اس دس انڈ ڈائٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو اس تین مہینے میں بھی بہت کچھ ہوا تو وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپین کروں گا لیکن اس سے پہلے جو سب سے ایک ضروری چیز ہے وہ میرے پاس آہے ہیں فالوورز کی طرف سے سبسکرائیورز کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کچھ questions جس کو میں لازم سمجھتا ہوں کہ میں ان کا جواب آپ کو ایک ایک کر کے دوں اور اسی طرح اگر آگے بھی آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا تو جلدی جلدی پہلے اس سوالات پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس تین مہینے میں کیا ہوا سب سے پہلے سوال بھائی کا آیا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں برادر ان وچ ہوزہ آ رہی ہو دیکھیں جس ہوزہ میں میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے المصطفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ جانیت المصطفہ جانیت المصطفہ کی مین برانچ کم میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی ایک برانچ یہاں پہ اسوہان میں جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ بیسکلی ہوازہ کم اور یونیورسٹی جاند ہے یونیورسٹی ٹائپ ہے کافی تو اس کا نام ہے مصطفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور آپ اس کو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور آپ اس کو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے دوسرا سوال السیف کی طرف سے ہے نہیں اگر آپ ارانی نہیں ہیں تو آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کو پہلے ایک ٹرم چھ مہینے ایک سیمسٹر آپ کو صرف فارسی پڑھائی جائے گی اور جب آپ کو یہ فارسی پہ مکمل اہور حاصل ہوگی آپ کی گریپ جب فارسی پہ کمپلیٹ ہوگی پھر آپ کو آگے وہ بی ایس پہ انگرول کریں گے بی ایس یا جو بھی آپ نے آگے پڑھنا ہے اس لیے تیسرا سوال ہے یہ بڑا ایک سخت سوال ہے کیونکہ ایڈمیشن کے بارے میں پہلے بھی کہا چکا اور اب بھی یہ ہے کہ ایڈمیشن جہاں پہ کافی سخت ہوگی ہے کافی زیادہ کیونکہ میں کسی کو ناؤمید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری بارے میں بھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایڈمیشن بہت سخت ہوگیا لیکن اس پہ بریف ویڈیو میں انشاءاللہ جب یہ تو سنور کی ہولیڈیز ہیں ہماری گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں جب یہ گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہوگی تو میں ایڈمیشن جا کے آپ کو اس کا ٹور بھی دلاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں کی ایڈمیشن کیسے ہوگا اگر فیلال آپ کو چھوٹی موٹی انفرمیشن چاہیے تو آپ مصطفیٰ کے ویب سائٹ پہ جائیں جس کو میں ابھی یہاں پہ مینشن کروں گا اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو کافی انفرمیشن مل سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اس کی کچھ بریجز ہیں کراچی میں ہے اسلامباد میں وہاں آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا دیکھیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں ایڈمیشن کے بارے میں ایک کمنٹ آیا ہے ڈریم ڈریم اللہ آپ کے اگر یہ خواہش ہے آپ کی یہ ڈریم ہے کہ آپ یہاں آکے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ خواہش جائز خواہش پوری کریں آمین ایک بھائی نے کہے نون ایرانی کو حوزے کے اندر رہنے کے لیے روم نہیں دیا جاتا امین آپ چاہے ایرانی ہوں یا نون ایرانی ایرانی ہوں سے تو ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ ان کا ملک ہے لیکن ہمارے لیے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سے باہر سے جاتے ہیں یہاں پہ جو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو پروپر ہوسٹل کھانا وغیرہ آپ کا بہت ایک اچھا سیٹ اپ ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کھانا وغیرہ بھی ملتا ہے آپ تین ٹائم آپ کو کھانا ملے گا اور آپ کو ایک چھوٹی مقداش جس کو شہریہ کہتے ہیں آپ اس کو پاکٹ مینی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا اور آپ کو روم وغیرہ سب کچھ ملے گا تو ہوسٹل ہے سنگل لوگوں کے لئے اور جو میریڈ ہیں میری طرح اگر وہ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں تو ان کو اپنے بجٹ سے کوئی نہ کوئی گھر یہاں پہ لینا پڑے گا یعنی کرائی پہ ایک سال کیلئے دو سال کیلئے یہاں پہ کرائے پہ رینٹ بھی گھر ملتے ہیں آپ کو گھر رینٹ کرنا پڑے گا اور جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں یعنی جو باقی ممالک سے جس طرح چائنہ سے ہو گئے یا چائنہ سے ہو گئے افریقہ سے ہو گئے ازربائیجان سے ہو گئے کافی یہاں جو بہت ریئر سٹوڈنٹس ہیں ان کو المصطفیٰ کی طرف سے گھر دیے جاتے ہیں یا اگر تین چار سال میں آپ کی کارکردگی اچھی ہو تب بھی شاید آپ کو گھر مل جائے ایک اور سوال آمنا جعفری کی طرف سے ہے کہ کیا ہوزے میں موبائل علاو ہے جی ہوزے میں موبائل علاو ہے لیکٹوپ علاو ہے سب کچھ علاو ہے میرا انسٹرگرام آپ کو ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یا میری بائیو میں ضرور ملے میرے انسٹرگرام پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال تھے تو انسٹرگرام پہ میں آپ مجھے میسج کر دیں میں آپ کو اپنا نمبر بھی دے دوں تو جی یہ تھے آج کے کچھ سوالات اگر مزید آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میرے گھر میں بیٹی ہوئی اور میں بابا بن گیا میری شادی کو تین سال ہو گئے اور تین سال کے بعد میرے گھر میں بیٹی آئی ہے اللہ کی طرف سے میرے لئے بہت بڑی رحمت ہے اور اس کا نام بھی میں نے زینب حیدر رکھا ہے اور زینب نام مجھے بچپن سے بہت زیادہ پسند تھا بی بی زینب کے ساتھ خاص کہہ سکتے کہ ایک عشق تھا ان کی ان کے کردار کے ساتھ زینبی کردار آپ نے سنا ہو تو وہ سب چیز میرے زہن میں چل رہی تھی اور باقی فیملی کی طرف سے بھی کافی نام آئے میری بیگم کی طرف سے بھی مجھے نام سجیسٹ ہوا لیکن زینب نام مجھے پرسنلی بہت پسند تھا تو آخر میں سب نے مل کر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا نام زینب رکھیں گے زینب سے مل نے کے لیے میری فیملی آئی پاکستان سے وہ بہت کم ایک مہینہ لیکن بہت پیار خوبصورت مہینہ ان کے ساتھ گزرا اور اس سے پہلے بھی میری بیگم کی فیملی کی طرف سے ہمارے کچھ رشتدار آئے تھے اور فائنلی جو ایک سب سے بڑا چینج آئے میری زندگی میں یہ تھا کہ پچھلے دو سال سے میں جس گھر میں رنٹ پہ ہم نے لیا ہو تھا وہ بہت چھوٹا تھا ہمارے لئے ہم دو بندے تھے تو ہم گزارہ کر رہے تھے لیکن ویڈیوز میں آپ کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ اور انجوئ گھر کی شفٹنگ ہے اور میں بھول گیا تھا صبح سے ولوگ کرنا کیا نہیں یہ اوپر بلوگ تو دوست لوگ آئے میں ہم نے گھر وغیرہ شفٹ کر لیے دوسرے گھر میں چلے گئے یہ پیچھے میری وجہ سے تمہاری آئی ڈی چلے گی ہاں یہ زویر بھائی ہے غلام علی بھائی نے بھی چینل بنایا کوئی سبسکرائب کرے اس کا بڑا اچھا چینل ہے نوہا منکبت وغیرہ خوبے بلدسکانی پیلال ہم پروموشن نہیں کر رہے اس کی ہم شفٹنگ دکھائیں یہ ہمارے انجنئر صاحب کی بھائی کے انجنئر صاحب جوہ یہ گھر اس میں صرف ایک کمرہ تھا اور وہاں پہ کچن جلیں پھر اس گھر میں جا کے آپ کو شفٹنگ سارا پروسس دکھائیں گے السلام علیکم آج دوسرا دن ہے شفٹنگ کا اور کل رات مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آؤں اور بلوک کروں جب ہم نے سامان نئے گھر میں آکے شفٹ کر دیا تھا تو یہ فائنلی آج ہم سے محنت کر رہے بہت تو یہ بیسکلی hall ہے زہیر بھئے ایک tour دیں گھر کا آئی لوگ یہ hall ہے یہاں پیٹر رکھنے کی جگہ ہے یہاں نائٹ ہے جگہ ہے یہاں 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 بہار کے نطالہ کر سکتے ہیں دیکھئے کیا بات کیا بڑی صفائی کی ضرورت ہے نہیں ابھی جو پرانے گھر تھا ہمارا اس سے یہ کافی بڑے نہیں ہمارے پرانے گھر میں کمرہ نہیں تھا وہاں پہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کمرہ ہے یہ باہر گھر آست ہے پھر اوپر چھت ہے تو بھی ہم سامان وغیرہ یہ بیلکنی چھوٹی سی آج شفٹنگ کا بہت سخت کام ہے اگر آپ گھر اپنا ہے تو آپ اللہ اللہ شکر کریں میں بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارا گھر اپنا ہے پاکستان میں لیکن یہاں آکے کرائے گھروں میں ہر سال شفٹ ہونا بہت سخت ہے الحمدللہ میں پچھلے گھر میں دو سال رہا تھا وہاں سامانہ بھکھرا پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں چھوٹا سیٹ اپ بنایا ہو ہے سیکنڈ فوکس لوس ہو رہا تو یہ لائبری ری ہے اور یہ چھوٹا سو پڑھنے لکھنے کا سیٹ اپ ہے یہ سامان کچھ پڑھا ہو ہے جو ابھی تک بھکھرا ہو ابھی تک سمیٹھا نہیں وہاں پہ کچھن ہے وہ جگہ اور وہ جو آپ دروازے دیکھ رہے ہے وہاں پہ کمرہ ہے بیڈروم اور وہ باہر رست ہے اور یہ باقی چھوٹا سا گھر ہے لیکن اچھے تو یہ تھی پچھلے تین مہینے کی سامان کہ میں کہاں تھا کیا ہوا میری زندگی میں اور ابھی فیلال تو سمر ہالیڈیز چل رہی ہے ابھی تک انشاءاللہ جب یہ عربین کے بعد جب ربیل سٹارٹ ہوگا تو ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی تب میں جواب سے ایک وعدہ کیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ میں آپ کو المصطفیٰ کا ٹور دوں گا تو وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو میں جب کلاس سٹارٹ ہوگی تب آپ کو المصطفیٰ کا ٹور اور ایڈمیشن پروسس سپیشلی یہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کی ایک ویڈیو بنا کے دوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ گا گھر والوں کو میری طرح سلام اللہ حافظ موسیقی اگر که خیست چشم تو گناه از محل